ہیلو ایوری ون ام ڈاکٹر نوید الحسن سید انڈا ٹاپک آف ٹوڈے از لیکچر اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی پارلیمانی طرز حکومت پارلیمانی طرز حکومت کو وزارتی یا زمدار حکومت بھی کہتے ہیں اس طرز حکومت میں پارلیمنٹ مقتدر عالی ہوتی ہے جو پارٹی مکننہ میں زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے اس کے لیڈر کو وزارت عظمہ پیش کی جاتی ہے جو کہ مجموعی طور پر کابینہ اور وزیراعظم مکننہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے اسے ریسپونسیبل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس طرز حکومت میں سربراہ مملکت کو محض رسمی اور برائے نام قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں انتظامیاں کے حقیقی اختیارات کابینہ کے پاس ہوتے ہیں اور کابینہ کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے پارلیمانی نظام کی بہترین مثالیں برطانیہ اور بھارت کی حکومتیں ہیں اس طرز حکومت میں مکننہ کو بنیادی برطر اور آلہ حیثیت حاصل ہوتی ہے پارلیمانی طرز حکومت کی چند امتیازی خصوصیات پیش کرتے ہیں اس طرز حکومت میں مکننہ کو بنیادی برطر اور آلہ حیثیت حاصل ہوتی ہے سربراہ مملکت خواہ وہ برطانیہ کی طرح موروسی بادشاہ یا ملکہ ہو یا پاکستان اور بھارت کی طرح مقررہ میاد کے لیے منتخب شدہ صدر ہو ان کے اختیارات برائے نام ہوتے ہیں انتظامیہ کے حقیقی اختیارات وزیراعظم اور اس کی کابینہ کو حاصل ہوتے ہیں کابینہ مکننہ کے سامنے جواب دے ہوتی ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں مکننہ اور انتظامیہ میں ہم آنگی اور اشتراہ کو تعامل پایا جاتا ہے کیونکہ وزیراعظم اور وزراء انتظامی محکموں کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکننہ کے بھی رکن ہوتے ہیں اس طرز حکومت میں تقسیم اختیارات کے نظریہ پر عمل نہیں کیا جاتا یعنی سپریشن آف پاور کا پارلیمانی نظام حکومت میں کوئی افیکٹ یا امپیکٹ نہیں ہوتا کابینہ کے تمام وزراء مشترکہ طور پر مکننہ کو جواب دے ہوتے ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں وزیراعظم کو بہت اہم حصیت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا مہور ہوتا ہے جس کے گرد حکومت کی ساری مشیندی گرتش کرتی ہے میرٹس آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی پارلیمانی طرز حکومت کے خوبیاں اس طرز حکومت میں انتظامیہ اور مکننہ میں مکمل ہم آنگی تعاون اور اشتراک پایا جاتا ہے پارلیمانی طرز حکومت ایک ذمہ دار طرز حکومت ہوتی ہے کیونکہ وزراء اور وزیراعظم انفرادی اور اجتماعی طور پر مکننہ کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت ایک لچکتار نظام حکومت ہوتا ہے پارلیمانی نظام کے تحت ذہین تجربہ کار اور قابل ترین افراد وزارت عظمہ تک پہنچتے ہیں عام طور پر صرف وہی آدمی وزیراعظم بن سکتا ہے جو بہت بڑی پارٹی اور ملک کی اکثریت کا قائد ہو پارلیمانی نظام حکومت میں لوگوں کی سیاسی تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے اس نظام میں سیاسی عمل انتخابات کے بعد بھی جاری رہتا ہے سیاسی پارٹیاں ہر وقت سرگر میں عمل رہتی ہیں اور عوام کو سیاسی اقتصادی سماجی اور بین الاقوامی حالات سے آگاہ کرتی رہتی ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں حضب اختلاف باقاعدہ طور پر منظم ہوتی ہے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور متبادل قیادت مہیا کرتی ہے اس لیے اس کو شیڈو کیابنٹ بھی کہتے ہیں حضب اختلاف کو برطانوی سیاست میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اکارڈنگ ٹو جارج برنارڈ شاہ برطانیہ کا وزیراعظم اپنی بیوی سے زیادہ حضب مخالف کے لیڈر سے متعلق معلومات رکھتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ تک حضب اختلاف کی رائے کا دھیان رکھتی ہے پارلیمانی طرز حکومت میں وزیراعظم جو کچھ بھی کرتا ہے پورے اعتماد سے کرتا ہے کیونکہ مکنہ کابینہ اور خود سربراہ مملکت اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس کی انتظامی پالیسی اور حکومت زیادہ مستحکم ہوتی ہے موسیقی